بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ فارورڈ ناظرین ملک کے اندر اس وقت سلابی صورتحال ہے سلاب کے باعث پورے ملک کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے بلوچستان سن اور پنجاب کے علاقوں میں سلاب نے تباہی مچا دی ہے اور تباہی کی ویسے اب تک ایک ہزار کے قریب جوہاں لوگ ہیں وہ امواد کا شکار ہو چکے ہیں لاکھوں اور ہزاروں جانورز جو ہیں وہ دریا کے نظر ہو چکے ہیں مختلف شعرات جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں ایک سو انتیس پول جو ہیں جن کا شہری علاقوں کے ساتھ رابطہ منسلک کرنے کے لیے دریاوں کے اوپر بنائے گئے تھے وہ پول ٹوٹ چکے ہیں اور ان علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظیر ہیں لوگ پانی کے اندر بہہ رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران سو رہے ہیں ہمارے حکمرانوں کو کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران تمام حکومت تی اود داران مکمل کے مکمل اپنے گھروں میں ایاشیوں میں مصروف ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کرسی کرسی کھیل رہے ہیں عوام کو کرسی کرسی کھیلایا جا رہا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے جو چینلز ہیں نیشنل ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی سیاست کی نظر ہو چکے ہیں وہ بھی کسی قسم کا کسی قسم کی وہ سلاب کی کورج نہیں کر رہے ہیں سلاب کی کورج ان کے سامنے صرف چند منٹس کے لیے رہ گئی ہے جبکہ سیاسی کورج وہ مسلسل کیے جا رہے ہیں اور ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں وہ یہ سارے سلسلے کرتے جا رہے ہیں نادین چنیوٹ کا تحصیل بھوانا کے اسی کے قریب جو ظاہرین ہیں وہ اس وقت ایران سے واپس آ رہے تھے تو تافتان بانڈر کے قریب وہ پھنسے ہوئے ہیں مستونگ کے قریب جہاں پہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث وہ لوگ پھنس چکے ہیں راستے بند ہیں اور پچھلے چار دن سے ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے عدویات بھی نہیں ہے وہاں پہ ان کا سلار جو ہے انتیاز ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سیکورٹی ایجنسیز چاہتی تو ہمیں وہاں سے فوری نکالا جا سکتا تھا لیکن تحال ہمیں نہیں نکالا گیا اور ہم چار دن سے مسلسل بھوکے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک ہزار کے قریب ظاہرین جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں ناظرین ایک طرف ملک کے اندر یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ہمارے سیاسی لیڈران جو ہیں کوئی بیرونے ملک بیٹھے ہیں دوروں کے اندر ہیں تو جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں میں مشغول ہے اور سیاست کی نظر جو ہے وہ عوام کو انہوں نے کیا ہوا ہے ان کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہے اور ایک تیسری بات سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ افسوس لا کمر یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم سیاست دانوں کو تو جو ہے گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ پہ ہم نے اپنے اندر اپنے گریبان میں جان کر نہیں دیکھا آج سلاب کے اندر یہ پوزیشن ہے کہ چار ہزار روپے والا جو ٹینٹ ہے وہ پندرہ ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے یہی افسوس لا کمر ہے جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو خدارہ خدارہ جب ہماری عبادات قبول نہیں ہو رہی تو خدارہ خدارہ جب ہماری کوئی بھی نیکی کام نہیں آ رہی تو خدارہ خدارہ پچاس روپے کی چیز پچاس روپے میں دیکھ کے دیکھ لیں جب ازانوں کے اوپر آپ کا بارش نہیں رک رہی سلاب نہیں رک رہے تو پچاس روپے کی چیز پچاس میں فروغ کر کے دیکھ لیں اس کو ہزار میں نہ فروغ کریں سو روپے کی چیز سو میں فروغ کر کے دیکھ لیں تو یقین مانے ہمارے اوپر سے یہ توفان ہمارے اوپر سے یہ سلاب یہ ہر چیز ٹل جائے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوگے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ